کھڑی ہوئی ہے تو انہیں ایسے پکڑا اور یوں تیل میں ڈالتی اس کی چیخ نکلی اور وہ جل بھن کے کوئلہ ہو اور اس کی آنکھ سے ایک آنسوں نہیں ٹپکا اسی صبر کا پہاڑ لیکن اس کے اندر جب کلیجہ اس کا جلا ہے تو اللہ نے آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا اور کہاں ماں صبر کر ربا سب ہی کٹھے ہو جائیں پھر انہیں چھوٹی بچی کو پکڑا اور اس نے تو اف بھی نہ کیا اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا اور وہ آگ نے اس کو گھر میں لے لیا اور وہ جل بھن کے راکھ ہو گئی ہڈیاں تہرنے لگی ایک سکن میں گوشت ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور اس نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا تو اس نے کہا اماں صبر کر ربی کٹھے ہو جائیں اب اس کی باری آئی تو اس نے کہا میری ایک خواہش پوری کرو میری ایک خواہش پوری کرو کہا کیا کہا جب مجھے بھی جلا دو تو ماں بیٹی کے ہڈیوں کو کہیں اکٹھے دفن کر دینا باہر نہ پھینکنا انہوں نے کہا ہاں تمہاری خواہش پوری کی جائے کود گئی جل گئی اس بات پر دو ہزار سال گزر گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے چالی سال کے عمر میں نبوت دس سال کے بعد میراج دو ہزار پچاس سال کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میراج کے لئے تشریف میں جا رہے ہیں بیت المقدس کی طرف سفر ہے مصر وہاں سے قریب پڑتا ہے جب آپ کا براک پہنچا ہے بیت المقدس تو آپ کو جنت کی خوشبو آئی تو آپ نے جبریل سے پوچھا کہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی تو جبریل نے ایز گئے یا رسول اللہ فیرون کی ایک باندی اپنی بیٹیوں سمیتیوں قربان ہوئی تھی جہاں ان کی ہڈیاں دفن ہیں یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے جس دن سے دفن کیا تھا اس دن سے آج تک آ رہی ہے اور آسمانوں تک جاتی ہے اور اس فضاء کا معطر کرتی ہے یہ بھی ایک چھوٹی سی کربلا تھی تاریخ بھری پڑی ہے جب ہی تو آج ٹم ٹماتے چراغ ہیں جن میں تھوڑی تھوڑی لوہ اور روشنی ہے یہ نہ ہوتی تو کب کے اندھیرے چھا چکے ہوتے چلنے والوں کو منزل نہ ملتا جھونڈنے والوں کو رہبر نہ ملتا وہ تو بڑی ہوئی پیغام دیا ہے پیغام ہے میں کسا نہیں سنانا چاہتا میں پیغام سنانا چاہتا ہوں یہ پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر قربانی دی جا سکتی ہے اور یہ سستہ سودہ ہے اور یہ سستہ سودہ ہے فتح پا جانا جھنڈے گاڑنا چنگیز خان نے سب سے زیادہ جھنڈے گاڑے سب سے زیادہ کھوپڑیوں کے منار کھڑے کیے سکندر رومی نے صرف تیرہ برس کے اندر بیس لاکھ مربع میل کالا کا فتح کر لیا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ہاں کامیاب ہونا بہت بڑی بات ہے ناکام ہونا بہت بڑی حلاقت ہے کامیاب ہونا بہت بڑی بات ہے فتح پانا ہوتا چلا آیا ہے شکست کھانا ہوتا چلا آیا ہے کائنات کے افضل ترین ہستی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات محمد الرسول اللہ حبیب اللہ نبی اللہ رسول اللہ مصطفی مرتضی مشتبہ طاہا یاسین مزمل مدثر محمد اور احمد اور ماحی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طاہا اور یاسین اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی علی اللہ اور سراج منیر اور وضحا کے چہرے والے واللیل کی ظلفوں والے رحمت للعالمین کا ٹائٹل لینے والے مزمل کے لادلے خطاب سے نوازے جانے والے مدثر کے پیارے خطاب سے نوازے جانے والے جن کی رات بھی میرے رب کے سامنے دن بھی رب کے سامنے جن کی اللہ وجود کی قسمیں کھائے لعمروک انہم لفی سکرتہم یعمہون جن کے بول کی اللہ قسمیں کھائے وقیلہی یا رب انہا اولئے قوم لا یؤمنون جن کے شہر کی اللہ قسمیں کھائے وحاز البلد الامین جن کی رسالت پر اللہ قسمیں کھائے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین جن کی صفائی پیش کرتے واللہ قسمیں کھائے والنجم اذا ہوا ما دل صاحبكم وما غضا فلا اخسم ما تبصرون وما لا تبصرون انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول جن کے سینے کا اللہ ذکر کرے علم نشرح لکى صدرک جن کی کمر کا اللہ ذکر کرے اللذی انقض دا دھرک جن کی آنکھوں کا اللہ ذکر کرے ما زاغ البصر وما تغا جن کے دل کا اللہ ذکر کرے علا قلبک لتکون من المنظرین جن کے ہاتھوں کا اللہ ذکر کرے لا تجال يدہ کا مغلولہ جن کی گردن کا اللہ ذکر کرے الاعنق جن کے پورے چہرے کا اللہ ذکر کرے جن کی زبان کا اللہ ذکر کرے جن کے پورے وجود کو جمع کر کے اللہ قسم کھائے جن کی چادر کا اللہ ذکر کرے جن کی محبت ہیں جن کی بلندیوں کو بیان کرنے کے لیے جن کی رفعتوں کو بیان کرنے کے لیے نہ کلمات ہیں نہ تعبیرات ہیں نہ الفاظ ہیں نہ تصور ہیں نہ تخیل ہیں دو ہستیاں تخیل تصور سے بالاتر ہیں ایک اللہ ہے ایک اللہ کا رسول محمد عربی ہے حبیب اللہ نبی اللہ کلیم اللہ نجی اللہ راشد بھی ہے رشید بھی ہے طاہا بھی ہے یاسین بھی ہے مزمل بھی ہے متصر بھی ہے اولا بھی ہے مطین بھی ہے طیب بھی ہے طاہر بھی ہے طہور بھی ہے راشد بھی ہے رشید بھی ہے ناصر بھی ہے منصور بھی ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن خسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لبی بن غالب بن فهر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الياس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن همیسا بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن اوبي بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفي بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن يحزن بن يلحن بن ارعوا بن عادي بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایحام بن مقسر بن ناحس بن زارة بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراهیم بن آذر بن ناحور بن سرول بن رعول بن فائل بن عابر بن ارفق شاد بن صوم بن نوح بن لامق بن متوشاله بن ادریس بن یرد بن ملہ الايل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام اتنے منعقب والا فضائل والا بلندیوں والا عزتوں والا رفعتوں والا محبتوں والا جنت کا چابی والا یہ سارا کچھ میں نے کیوں بتایا صرف ایک چھوٹی بات بتانے کے لیے اہد کی جنگ میں شکست ہو رہی ہے اہد کی جنگ میں شکست ہو رہی ہے دانت ٹوٹ رہے ہیں چچا اسدلہ شہید ہو رہے ہیں حمزہ شہید ہو رہے ہیں بڑے بڑے انسار و مہاجرین شہید ہو رہے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں علی کی موجودگی میں عثمان ابو بکر عمر کی موجودگی میں تلہہ زبیر کی موجودگی میں ساد بن ابی وقاس اور ابو عبیدہ بن جرہ کی موجودگی میں شکست ہو رہی ہے پیغام دیا جا رہا ہے کہ نبیوں کو بھی شکست ہو سکتی ہے شکست کھا جانا کوئی عیب نہیں شکست کھا جانا کوئی میڑا نہیں شکست کھا جانا کوئی کمزوری نہیں کوئی برائی نہیں ہاں ہاں اللہ کا ناراض ہو جانا یہ ہلاکت ہے فتح کے جھنڈے گاڑ دینا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے ہلاکو نے بھی فتح کے جھنڈے گاڑے اور سکندر نے بھی فتح کے جھنڈے گاڑے اور تیمور ظالم نے بھی فتح کے جھنڈے گاڑے اور چنگیز نے بھی فتح کے جھنڈے گاڑے اور ہینی بال نے بھی فتح کے جھنڈے گاڑے کامیاب کون ہوا مسئلہ تو یہاں آکے اٹکتا ہے یہ کربلا کا پیغام ہے کہ ظالم کا ساتھ نہ دو پٹ جاؤ مر جاؤ مٹ جاؤ نیزوں پہ چڑ جاؤ اللہ کے حکم پہ قربان ہو تم ہمیشہ زندہ رہو گئے اللہ جو حکومت پہ قربان ہو گئے وہ ہمیشہ کے لئے زلیل و خوار ہو گئے اور ہمیشہ کے لئے زلط کا توق یزید کا نام گالی بن گیا حالانکہ نام میں تو کوئی برائی نہیں ہے بڑے بڑے اولیاء کرام کا نام یزید گزرا ہے خود حضرت حسین کے لشکر میں حسین بن یزید ایک موجود ہیں جن کا میں جملہ سناتا ہوں ہائے ہائے جو رات کوئی لڑائی ہونے لگی تھی تو آپ نے پیغام بھیجا کہ بھئی ہمیں ایک رات سوچنے دو ایک رات کی محلت دے تو کوفے والوں نے سمجھا کہ شاید کچھ ڈرگیں ہیں تو آج رات اپس میں مشاورت کریں گے اور ہمارے ساتھ سلح کر لیں گے اور ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے اور یزید کی بیعت کر لیں گے انہوں نے کہا چلو ایک رات کی محلت تو رات کو اپنے ساتھیوں کو جب ہم فرمایا کہ دیکھو میں نے محلت اس لیے نہیں مانگی کہ میری رائے بدل گئی ہے میں نے محلت اس لیے مانگی ہے کہ وہ صرف میرا سر چاہتے ہیں تم سے کوئی عداوت نہیں تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ میری طرف سے تمہیں چھٹی ہے تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ انہوں نے صرف میری ضرورت ہے میں کل اپنا سر پیش کر دوں گا مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے لیکن میری وجہ سے تم مارے جاؤ جاؤ چلے جاؤ تو سب نے کہا کہ آپ کے ساتھ مرنے کا مزہ زندگی سے زیادہ ہے ہم میں سے کوئی واپس نہیں جائے گا جینا مرنے تو آپ کے ساتھ ہے تو اس میں کہا حسین بن یزید رحمت اللہ نے وہ کھڑے ہو گیا کہا تم جانتے ہو لوگو نہ جوانی میں کوئی گناہ کیا اور اب تو ڈھل گیا ہوں نہ کبھی اس ڈھلوان میں کوئی گناہ کیا میرا دامن صاف ہے اس پر گناہ کا کوئی دھبا نہیں ہے اور کل اللہ کی ملاقات کا وقت آ رہا ہے اور اللہ کی قسم بھلا ان لوگوں کو مارنا کون سی ان کے لئے کون سا عب اور ناکامی جو خود مرنے کے لئے تیار ہوں کہنے گے اللہ کی قسم ہمارے اور جنت میں بس اتنا فاصلہ رہ گیا ہے ہمارے اور جنت میں بس اتنا فاصلہ رہ گیا ہے کہ یہ کوفے والے ہم پہ چڑ دوڑیں اور ہماری گردنیں اڑا دیں ادھر گردن اڑی ادھر جنت میں داخل ہو تو نام میں تو کوئی اے بنی لیکن وہ نام ہی گالی بن گیا شمر نام ہی گالی بن گیا شمر کا نام گالی بن گیا تو وہ حکومت پہ بکے ظلم کے ساتھ ہی بنے خوراسان کی گورنری کے پیشے عمر کی آنکھوں پہ پٹی آگئے پہلا تیر چلا کر کہنا گا گوار ہو پہلا تیر میں نے شلائے ہے اور اس کے پیشے ملنا کیا تھا خوراسان کی حکومت حکومت پہ قربان حکومت کو خریدا اور ایمان کو بیشا ان بہتر آدمیوں نے ایمان کو خریدا اور جان کو بیشا اللہ کو ساتھ لیا اور جان سے جدا ہو گئے اللہ کو راضی کیا اور جسموں کو رندوا دیا گھوڑوں سے اور سروں کو چڑھا دیا نیزوں پر اور یہ پیغام دیا کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہر سودا منظور ہے ہر گھاٹی پار کرنا منظور ہے آگ میں کودیں پانیوں میں ڈوبیں ہواوں میں اڑا دیے جائیں آروں سے چیر دیے جائیں نیزوں سے چھیر دیے جائیں تلواروں سے ٹکڑے کر دیے جائیں تیروں سے چھلنی کر دیے جائیں آگ میں خاک بنا راک بنا دیے جائیں اگر اللہ مل گیا ہے تو سودا سستا ہے سستا ہے سستا ہے اگر اللہ ناراض ہو گیا ہے تم ہار گئے ہار گئے ہار گئے ہار جیت تو زندگی کا حصہ ہے عود جس عود کا مجمع سات سو صحابہ قائنات کے افضل ترین انسان عشرہ مبشرہ موجود ہیں اور شکست ہوئی ہے اور ستر بڑے بڑے انسان شہید ہیں اور یہ امت کو پیغام دیا گیا ہے کہ یہ اروج و زوال چلے گا یہ شکست و فتح چلے گی ہاں اگر اللہ راضی ہے تو تم کامیاب ہو اگر اللہ ناراضی ہے تو اصل فتح تمہاری ہے اللہ ناراض ہے تو تم ناکام ہو فتح شکست چلتی رہے گی دو بیٹے ہیں باپ بیٹے جن کو قرآن نے خطاب کا شرف بخشا ہے دو باپ بیٹے ایک حضرت زکریہ ایک حضرت یحیہ یہ دونوں نبی بھی ہیں اور دونوں سے میرے رب نے قرآن میں خطاب کیا ہے یا زکریہ اِنَّا نُوَشْرُكَ بِغُلَام اسمہو یحیہ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِیَا اے زکریہ میں تمہیں بیٹی کی بشارت دیتا ہوں یہ زکریہ سے خطاب پھر جب بیٹے ہو گئے تو ان سے خطاب یا یحیہ خُدِلْ کِتَابَ بِقُوَا اے یحیہ تیرہ رب تُس سے مخاطب ہے میری کتاب کا مضبوطی سے تھام یہ دو باپ بیٹے ہیں کائنات کی تاریخ میں جنہیں اللہ نے خطاب کیا زکریہ یحیہ یحیہ کو زبا کر دیا گیا یہودی بادشاہ کے دربار میں اور زکریہ کے سر پہ آرہ رکھ کے دو ٹکڑے کر کے پھینک دیا گیا لکڑی کی طرح چیر کے پھینک دیا گیا ایک ادھر حصہ گرا اور ایک ادھر گرا تو کیا زکریہ ناکام ہو گئے شکست جو کھائی دو ٹوٹے جو ہو گئے یحیہ کا سر بکری کی طرح کٹ کے جدہ کر دیا گیا تو کیا یحیہ ناکام ہو گئے ناکام ہو گئے ناکام ہو گئے ناکام ہو گئے تو قرآن ان کے جیت کا رہے قاف ها یا عین صود ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذا نادا ربہ لتاقا خفیہ قال رب انی وحن العزم منی واشتعل الرأس شیبہ ولم اکم بدعائک رب شقیہ وانی خفت المغالی من ورائی وکان تمراتی عاقرہ فہب لي من لدنک ولیہ یرثني ویرث من آل یعقوب واجعلو رب رضیہ یا زکریہ یہ ساری زکریہ کی دعا ہے جو میں نے پہلے پڑھ کے سنائی قرآن کہہ رہا ہے اب دعا کی قبولیت یا زکریہ ہم نے سن لیا تیری دعا کو سنا اِنَّا نُبَشْرُكَ بِغْغْلَام اسمہو یحیہ لم نجعل لہو من قبل سمیہ ہم آپ کے بیٹے کا نام بھی بیٹا بھی دے رہے ہیں اور بیٹے کا نام بھی رکھ رہے ہیں اس کا نام ہو گا یحیہ ہم نے آج تک یہ نام کسی کا نہیں رکھا اس کے بعد یہ واقعہ ایک دفعہ اور دور آیا گیا کہ اللہ کی طرف سے نام رکھا گیا جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا حضرت علی سے کیا نام رکھا ہے وہ بڑے دلیر بہادر تھے انہوں نے کہا جی حرب جنگجو بہادر اب کہا نہیں اس کا نام حسن ہے پھر حسین پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا نام رکھا ہے کہا جی حرب کوئی پہلا نام جنگجو دلیر بہادر نہیں اس کا نام حسین ہے پھر آپ نے فرمایا یہ دو نام اللہ نے اپنے خزانوں میں چھپا کے رکھے تھے میرے بچوں کے لئے آج تک آدم کی نسل میں کسی کو یہ نام نہیں دیئے گئے سب سے پہلے میرے بچوں کے لئے یہ نام مقرر کیے گئے ہیں اور میرے رب نے ان ناموں کا انتخاب فرمایا ہے تو ایک یحیہ کے لئے ہوا ہے ایک حسن اور حسین کے لئے ہوا ہے ایک زبا ہو گئے اور دو دو ٹکڑے کر کے پھینک دئے گئے تو کیا یہودی کامیاب ہو گئے نہیں نہیں کامیاب یحیہ اور زکریہ ہیں یہ لشکر ناکام ان کے سر کٹ گئے کیا یہ ناکام ہو گئے تاریخ نے کیا بتایا کہ کامیابی کا سہرہ انہی کے گلے انہی کے گلے میں آیا ہے عزتوں کی چوٹیاں انہوں نے سر کی انہوں نے تے کی کہا بھائی تم چلے جاؤ انہیں میری طلب ہے ایک بول پہ جان بچ سکتی تھی ایک بول اور جان بچانے کے لئے جائز ہے یزید کے بحث سے کوئی کافر تو نہیں ہو جاتا اور کلمہ کفر کہنا جائز ہے کہ ایک آدمی کو تو میں گولی مارتا ہے کلمہ کفر کو اگر وہ کہہ دے تو اللہ کہتا ہے انجاز اگر جان بچانے جانے کے لئے تم زبان سے کہہ بھی دو اور دل تمہارا مومن ہے تو ہم ماف کریں گے تو گنجائش موجود ہے گنجائش موجود ہے لیکن ایمان کا ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں لٹ جانا بچ جانے سے زیادہ پسندیدہ بن جاتا جہاں اجڑ جانا آباد ہونے سے زیادہ پسندیدہ بن جاتا جہاں نیزوں پہ چڑ جانا پھولوں کے سیج پر بیٹھنے سے زیادہ پسندیدہ ہوتا جہاں کانٹوں پہ چلنا پھولوں پہ چلنے سے زیادہ محبوب بن جاتا تو یہاں ایمان کا یہ لیول آشک آقا کبھی تم چلے جاؤں انہیں میری ضرورت ہے ایک بول پہ اولاد بھی جان بھی سب کچھ بچ سکتا تھا مال بھی اور جنت تو پہلی موجود ہے میں یہ دعوے سے کہتا ہوں اگر آپ جزید کی بیعت کر لیتے تو آپ کی جنت میں کوئی فرق نہیں تھا چونکہ جنت تو مل گئی تھی جب ماں کا دودھ پیتے تھے اور جنت نہیں ملی چھوٹا بھو لفظ بول رہا ہوں جنت کی سرداری ملی سیدہ شباب اہل جنت الحسن والحسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین اور ابھی ماں کا دودھ نہیں چھوٹا اس سرداری مل چکی ہے تو کر لیتے جان بھی بچ جاتی اولاد بھی بچ جاتی مال بھی بچ جاتا اور جنت تو پہلی ہے میں تو آپ سب اس لیے جمع ہیں کہ چلو ہمارا یہ عمل اللہ قبول کر کے ہماری بھی جنت کا فیصلہ کر دے کچھ ہمارے کھاتے میں نیکیاں ڈال دے لیکن رب کی بے نیازی کی قسم نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا احسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے لیکن یہاں تو سب کچھ ہو چکا ہے فیصلے ہو چکے ہیں یہاں آئیں میری بیٹی فاطمہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے میرے بیٹے یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں علی تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے یہ دوسارے فیصلے ہو چکے ہیں تو پھر یہ جان کیوں دی جا رہی ہے ہاں پھر پیغام ادھور آجاتا پیغام دینا تھا اپنی وراست کو منتقل کرنا تھا اس لئے جان کی بازی کھیل گئے جان بچانے کے لئے کوئی مسئلہ نہیں تھا کر لیتے بعد لیکن پھر آگے اب روشنی تو ہے راستہ تو ہے کوئی نہ چلے راستہ موجود ہے اور کوئی کھڑوں میں جاتا ہے تو حکومت کو گالی نہیں دے سکتا ہے سڑکیں نہ کوئی نہیں بڑھیں وہ سڑکتا ہے تو وہاں اپنی ٹردہ انہ تو میرے رب نے شہرہ قائم کر دی میرے نبے نے اپنے اولاد کے خون سے اسے روشن کر دیا اب یہ شہرہ موجود ہے اب اگر سیاستدان کھڑے میں جاتا ہے ڈاکٹر وزیر انجینئر صدر مرد عورت چھوٹا بڑا پولیس خوچ ریڈی والا مل والا دفتر والا پنجابی دہاتی سندھی بلوچی پتھان اگر یہ کھڑے میں گرتے ہیں تو شہرہ موجود ہے وہ یہ کہہ نہیں سکتے جی راہ کوئی نئے تصویرڈ ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے شہرہیں موجود ہیں خون سے چراغ جل رہے ہیں اور سب سے بڑا چراغ حسین کا ہے جو نہ بجھے گا نہ بجھ سکتا ہے یہ پیغام ہے یہ صرف رونے پیٹھنے کی نہیں ہے دس دن آتے ہیں حسین کو یاد کیا پھر ٹھپ کے رکھ دیا بارہ دن ربی الاول کے آتے ہیں اللہ کے نبی کو یاد کیا پھر ٹھپ کے رکھ دیا یہ کوئی دس دن کا نوحہ ہے یا وہ کوئی بارہ دن کی خوشیاں ہیں وہ ساری زندگی کا پیغام ہے میلاد بھی اور یہ محرم بھی یہ ساری زندگی کا پیغام ہے کہ ایک پل کے لیے بھی وہ دعلیمات اجھل نہ ہوں ان سے دائیں بائیں نہ ہوں صرف واقعہ سنا کے پیسے لے لینا جیب کھری کرنا کچھ رونے والوں نے آنسو بہا دیئے چلو جی ساڑی بکشش ہو گئے جنت اتنی آسان ہے کہ چند آنسو بہا دو اور جنت میں جائے کیوں سر کٹا دیا اولاد سمیر آسان ہے بچوں کو زبا ہوتے دیکھنا آسان ہے اس شخص نے کہا کوفے والے میں نے زندگی میں ایسا جوان نہیں دیکھا جو بچوں کو زبا ہوتے دیکھے اس کے ماتھے پہ بلنا پڑے کہا جاؤ بھئی چلے جاؤ میری طرف سے اجازت ہے کہا نہیں 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 زندگی موت آپ کے ساتھ ہے تو پھر یہاں حسین ابن یزید حسین سوات کے ساتھ سین نہیں حسین ابن یزید اس نے کھڑا ہو کر کہا اللہ کے مندو مبارک ہو ہمارے اور جنت میں بس اتنا ہی فاصلہ باقی رہ گیا ہے کہ یہ آکے ہمیں قتل کرتے سعید بن عبداللہ کھڑے ہوئے کہا تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں میرے رب کی قسم میری ایک جان ہے جو ایک وار پہ ختم ہو جائے گی کاش میری ہزار جانیں ہوتی انہوں میں تیرے اوپر قربان کرتا میں ایک ایک جان تیرے اوپر قربان کرتا میری ایک جان ہے جو ایک وار میں ختم ہو جائے گی یہ پیغام جا رہا ہے فاست والوں کو قائنات کے سارے کلمہ کو انسانوں کو کہ اللہ کو پانے میں ہر سودا منظور ہے اللہ کو کھونے کے بعد جو پایا ہے وہ کھویا ہے اور اللہ کو پا لینے کے بعد جو کھویا ہے وہ پایا ہے اللہ کو پا لینے والا کچھ نہیں بگڑا اس کا اللہ کو کھو دینے والے نے کچھ نہیں پایا کوئی منزل تیہ نہیں ہوئی ہے کھاٹے کے سودے کر کے جا رہا ہے دنیا بھی ظلت ہے آخرت بھی ظلت صبح ہوئی خیمے کے سامنے بیٹھے تھے انگھا دی انگھ کھلی تو ہنسنے لگ بین نے پوچھا زینب نے کیوں ہنسے ہو یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے کہا لے کہ نبی خواب میں آئے کہ بیٹا تم آ رہے ہو میرے پاس ہم آ چکے ہیں لینے کی بس اب ملاقات کا وقت تو ہر زینب رونے لگیں کہ مت رو یہ نوہ نہ کرنا نوہ نہ کرنا میں مقصد پہ جان دے رہا ہوں میرا باپ مجھ سے افضل تھا وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ گیا میرا بھائی مجھ سے افضل تھا وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ گیا میری ماں مجھ سے افضل تھی وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ گیا اپنے آنسوں کو ضبط کر لے صبر کا پیکر بن جا اہلِ بیت کے مناسب نہیں ہے آہو فغان امت کو پیغام جا رہا ہے یہ تو میرا اضافہ ہے انسانیت کو پیغام جا رہا ہے ہمیں پیغام پہنچانا ہے اپنے خون سے اپنی ہڈیوں سے اپنے گوشت پوز سے پیغام پہنچانا ہے پھر کوئی اپنے آپ کو بیشتا ہے تو بیشے پھر کوئی اپنے آپ کو اندھی راہوں میں دھکیلتا ہے تو دھکیلے راہیں روشن ہیں شعرہ ہے سرات مستقیم ہے پھر آپ نے ساتھیوں سے فرمایا اچھا میرا تو پہلی فیصلہ یہ تھا اگر تمہارا بھی یہ فیصلہ ہے تو آج مبارک رات ہے سب اللہ کے سامنے روو دھوو کہ کل ہماری اللہ سے ملاقات ہے تو اللہ ہمیں رحیم و کریم بن کے ملے مہربان بن کے ملے خالی رونے دھونے پہ اللہ ملتا تو ان کو سر کٹانے کی کیا ضرورت تھی آپ کے لشکر میں بتیس گھوڑ سوار تھے اور چالیس پیدل تھے تو آپ نے اپنے لشکر کو تین عصے میں تقسیم کیا رائٹ سائیڈ پر زہر ابن القین کو سردار بنیا لیفٹ پر حبیب بن مظاہر کو اور ترمیانے اپنے بھائی ابباس کو ان کو جھنڈا دیا پھر اب آگے بڑھے پھر آپ نے کہا کہ میں آخری حجت کے طور پر تم سے بات کر رہا ہوں دیکھو قیامت تک میرے قتل پر جتنا اللہ ناراض ہوگا کسی کے قتل پر اتنا ناراض نہیں ہوگا اگر تم مجھے قتل کر دوگے تو جتنا میرے قتل پر اللہ ناراض ہوگا قیامت تک کسی کے قتل پر ایسے اللہ ناراض نہ ہوگا تو اللہ کو ناراض نہ کرو اپنی جہنم نہ خریدو لیکن جب بھائیو 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 ہرس و حوث انسان کو اندھا کر دیتا ہرس و حوث انسان کو اندھا کر دیتا دل پتھر ہو جاتے ہیں آنکھیں پتھر آ جاتی ہیں دل بھی پتھر ہو جاتے ہیں کانوں میں ڈاٹ پڑ جاتے ہیں نوازہ رسول سامنے ہے اور آنکھوں پہ پرد آیا ہوئے کانوں میں ڈاٹ ہیں شمر آگے بڑھ کر کہنے لے گا ہم تمہیں قتل کریں گے آپ نے کہا اللہ اکبر صدق اللہ رسول سچ کہا اللہ اس کے رسول ساتھیوں نے پوچھا کیا کہا اللہ رسول نے کیا سچ کہا تو آپ نے شمر کو دے کر کہا شمر وہ تھا کالا چٹا اس کو برس ہو گئی تھی پھل بیری جیسے کہتے ہیں کالا چٹا کالا چٹا تو آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا آپ نے فرمایا تھا میں دیکھ رہا ہوں ایک کالا چٹا کتہ میری اولاد کا خون پی رہا ہے یہ ہے وہ یہ ہے وہ یہ سامنے کھڑا ہوا ہے میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا ایک کالا چٹا کتہ میری اولاد کا خون پی رہا ہے وہ یہ ہے پھر زہر آگے بڑھے کہا دیکھو میں اتمام حجت پر بات کر رہا ہوں ابھی ہم ایک امت ہیں دین ایک ہے قرآن ایک ہے اگل تلوار اٹھ گئی تو تم اور امت ہوگی ہم اور امت ہوں تم نواس رسول پہ ان بدبختوں کو ترجیح نہ دو چند دن مٹ جانے والی زندگی پر زندگی کو آخرت پہ ترجیح نہ دو اور کہا اپنی بکواس بند کرو پیشار جاؤ ہم تم سب کو ہم تمہیں قتل کریں گے تو مسکرائے کہا اچھا اب الموت تو خوفنا بے وکوفوں میں موت سے ڈراتے ہو اس حسین کے ساتھ مرنا ہمیں ہزاروں برس کی زندگی سے زیادہ محبوب ہے تو سب سے پہلے عبیداللہ بن عمر نکلے اس حسین کے لشکس ہے بھئی کوئی ایک ایک کر کے میرے مقابلے میں ہے تو در زیاد کا غلام نکلا اور دوسرا ابن زیاد کا غلام نکلا یسار تو انہیں دونوں کو قتل کر دیا تو ابن زیاد نے کہا یہ تو سب کو مار دیں گے یہ تو مرنے پر آئیں ان سے کون لڑ سکتا ہے حملہ کروئے کٹھے تو پانچ سو آدم انہیں مل کر گھوڑوں پہ وار گئے تیر چلیا تو گھوڑے سب کے نیچے گر گئے گھوڑے ختم ہو گئے پھر سارے پیدل ہوگی پھر جنگ شروع ہوگی تو سب سے پہلے شہید جو ہوئے مسلم بن عوسج حضرت حسین کے لشکر میں جو سب سے پہلے شہید ہوئے مسلم بن عوسج کرتے 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 ظہر کی نماز کا وقت داخل ہوگی وقت داخل ہوگی آپ نے سورج کو دیکھا تو آپ نے فرمایا ان سے کہو تھوڑے دیر جنگ بند کرو مجھے نماز پڑھنے دیں گے تو شمرنے کار نہیں پڑھنے دیں گے اسی میں قتل ہوگی تمہاری نماز ہوتی ہی نہیں تو حبیب بن مظاہر نے کہا لانت ہو تم پر نماز ہے رسول کی نہیں ہوتی اور تمہاری ہوتی ہے تو جب انہوں نے نماز کے لیے تلوار نہیں روکی تو آپ نے یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے چلو کہا نہیں 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 پیغام جا رہا ہے ٹیلی کاسٹر ہو رہا ہے جیسے یہ ٹیلی کاسٹر ہو رہا ہے پیغام جا رہا ہے آنے والی نسلوں کے لیے پیغام جا رہا ہے نماز نہیں چھوڑنی زیر خنجر و یہ پیغام سنایا ہم نے یہ پیغام دینا فاسٹ والوں کو جو کلاس کے پیچھے نماز چھوڑ دیتے ہیں جو کیفیٹیریا پہ بیٹھے بیٹھے نماز چھوڑ دیتے ہیں سوتے سوتے نماز چھوڑ رہے ہیں پیغام دینا ہے کیا کہ آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو پیچھے رہا کیا گیا تھا دس پندرہ تو شہید ہو چکے تھے تو جو باقی بچ گئے تھے ان میں سے آدھوں کو نماز پہ کھڑا کر دیا نہ پڑھتے میں نے پہلے نہیں سنایا اللہ کا نبی نے کہا میں آ چکا ہوں تمہیں لینے کے لیے اسی کے لیے تو نماز پڑھی آ رہی ہے کہ نہیں نہیں صرف جنت کے لیے نہیں نماز پڑھی جاتی اللہ کی خوشنودی کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے جنت بعد کی چیز ہے اللہ پہلے ہے اللہ تجھے پسند ہے سجدہ کرنا میں کر رہا جنت دینا نہ دینا تیری مرضی تیرے سامنے سر جھکانا میرا کام ہے میرا کام ہے تیرے سامنے ماتھا تیکنا میرا کام ہے تو اگر صرف جنت کا سودہ ہوتا تو نہ پڑھتے جنت کا نہیں میرے رب کی پسندیدہ چیز ہے سجدے میں تیکھنا اپنے بندے تو میں کہتا ہوں چودہ صدی کی تاریخ میں یا شاید اسے بھی پہلی انسانی تاریخ میں ایسے نمازی زمین آسمان نے نہ دیکھے ہوں گے نہ دیکھے گے تنہمہ داغ داغ شد روما روما خون بن چکا ہے جسم خون سے بھرے ہوئے ہیں کربلا کی مٹی سے تیمم کیا جا رہا ہے جب انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا کیا آرش فرش کام پہ ہوں گے جب سجدوں میں سر رکھا ہوگا کیا زمین کا کلیجہ تھنڈا ہوا ہوگا اور کیسا خوبصورت پیغام امت کی طرف منتقل کیا ہے کہ یوں سجدے کیے جاتے ہیں یوں اللہ کو راضی کیا جاتا ہے کمر خون آلود ہے سینہ خون آلود ہے بازوں سے خون ہے ٹاگوں سے خون ہے اپنے خون سے بھضو کیا کربلا کی مٹی سے کیا اللہ اکبر کیا فرشتوں میں کوہرام مچا ہوگا کیا کربلا کی مٹی نے ان کے بوسے لیے ہوں گی کیا آلی شان پیغام پہنچا ہمیں اللہ کو پانا ہے ہمیں اللہ کو پانا ہے مجھے اللہ کو پانا ہے مجھے روٹی پہ نہیں بکنا